آن لائن ٹیپس این ٹرکس اینڈ بیسٹ ای لرننگ کے لیے ویڈیو کے نیچے دیئے گے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آئیم وکار مجید اور آج آپ کے لیے میں لے کر آیا ہوں بوٹ ٹیبل یو ایس بی بنانے کا طریقہ جس کے تھوڑ آپ بینہ سیڈی کے اپنی یو ایس بی کے تھوڑ سسٹم میں وینڈو انسٹال کر سکتے ہیں یعنی اب آپ کو نہ تو سیڈی پر چیز کرنے کے ضرورت ہے نہ ہی ڈی ویڈیز اب آپ یو ایس بی کے تھوڑ اپنے سسٹم میں ویڈاوٹ اینی پرابلم وینڈو انسٹال کر سکتے ہیں ویڈاوٹ اینی ایرر تو اس کے لیے دوستو آپ کو میں ایک ویب سیٹ کا لنک دیتا ہوں getintopc.com بہت اچھی ویب سیٹ ہے دوستو یہاں سے آپ اپریٹنگ سسٹم کے ٹیب میں جائیں اور ان کا جو بھی آپ کو اپنی مرضی کے مطابق اپریٹنگ سسٹم چاہیے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ملکل فری آف کاسٹ سکسٹی ٹو اور تھرٹی ٹو بٹ دونوں میں اویلیبل ہیں وینڈو سیون وینڈو ایٹ وینڈو ٹین جو آپ کو چاہیے اور یہاں سے آپ آسانی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس ویب سیٹ کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور یہ تمام فائلیں ڈاؤنلوڈ ہوں گی آئی ایس او فارمٹ میں اب آئی ایس او کیا چیز ہے آئی ایس او ایک کمپریسٹ فارمٹ ہے جس کو آپ پاور آئی ایس او کی مدد سے یا میجک آئی ایس او کی مدد سے ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں جیسے میرے پاس یہاں پہ اویلیبل ہے پاور آئی ایس او یہ میرے پاس کچھ آپریٹنگ سسٹمز موجود ہیں وینڈو ایٹ وینڈو ٹین اور ہم اس وقت وینڈو سیون کو بوٹ ایبل بناتے ہیں وینڈو سیون کے آئی ایس او پہ رائٹ کلک کریں پاور آئی ایس او کی اوپشن میں جائیں اور یہاں پہ فورت اوپشن ہوگی ماؤنٹ ایمیج اس پہ کلک کر دیں جیسے دوستو آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس اویلیبل ہوگی مین سکرین میں جہاں پہ آپ کمپیوٹر اوپن کرتے ہیں تو سی ڈی ڈرائیو ہوتی ہے یہ دیکھیں دوستو یہ میرے پاس ڈی وی ڈی روم ہے اور یہ ایک ورچول ڈرائیو ہے جو پاور آئی ایس او کی مدد سے بنی ہے اس کے اندر سیم پروسس جیسے آپ کے پاس کوئی سی ڈی یا سی ڈی روم میں سی ڈی اویلیبل ہوتی ہے اسے رائٹ کلک کر کے اوپن کر لیں اور اس کے اندر جتنی فائلیں اویلیبل ہوں گی یہ اس پاور آئی ایس او کی ونڈوز کی ہوں گی اب چلتے ہیں کہ ہم نے یو ایس بی کو بوٹ ایبل کیسے بنانا تو اس کے لیے آپ پہلے یو ایس بی کو فارمٹ کر لیں اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سٹیپ کی طرف کہ آپ نے اس کو بوٹ ایبل بنانے کے لیے کیا کیا کرنا ہے ونڈو پلس آر پریس کریں اور یہاں پہ ٹائپ کریں ڈسک پارٹ یس پہ کلک کر دیں اب آپ کے سامنے ایک بلیک کلر کی سکرین اوپن ہوگی جہاں پہ کرسر آپ کا بلنگ کر رہا ہے ڈسک پارٹ کے سامنے یہاں پہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے لسٹ والیم انٹر کر دیں جیسے ہی آپ انٹر کریں گے تو آپ کے پاس جتنی بھی ڈرائیوز ایکٹیو ہوں گی آپ کے سسٹم میں وہ سب ایک والیم نمبر کے ثروح شو ہو جائیں گی جیسے میرے پاس یہاں پہ والیم زیرو سے لے کے والیم فائیو تک اویلیبل ہے دوستہ ہمارے کمپیوٹر میں جو ڈرائیوز اویلیبل ہوتی ہیں ان کا ایک نیم ہوتا ہے فگر آؤٹ کرنے کے لیے ایلفہ بیکٹ ہوتا ہے جیسے کہ میرے پاس سی ڈرائیو ہے ڈی ڈرائیو ہے اے ڈرائیو ہے ایف ہے جی ہے اور لاسٹ میں ایچ ہے تو یہاں سے ہم انتازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری یوائس بی کا جو الیلیبل ہے وہ ایچ ہے اور اس کا والیم نمبر فائیو ہے جیسے یہاں پہ یہ میرے پاس ویلیبل ہے اور اس کے آگے لکھاوا ہے الیلیبل ہے یعنی مجھے یہاں سے یہاں سے سلیکٹ کرنا ہے USB کے Volume number 5 میں یہاں پہ Type کر دیتا ہوں Select Volume number 5 Enter press کر دیں Volume number 5 Is the selected volume اب آپ کا next step ہے کہ آپ نے اس کو Active کرنا ہے تو یہاں پہ لکھ دیں Active Enter press کر دیں دیں جے دوستو ہماری USB اس وقت Active ہو چکی ہے Bootable بننے کے لیے This part mark the current partition as active اسے minimize کر دیں اور جو آپ نے ISO کے format میں window download کی ہوگی اسے آپ power ISO کے مدد سے mount image بنا لیں تاکہ وہ ہمیں available ہو سکے extract ہونے کی صورت میں اسے open کریں right click کر کے اور یہاں پہ جتنی فائلیں ہوں انہیں copy کر لیں control ایک ہی مدد سے اور USB open کر کے یہاں پہ paste کر دیں جے دوستو ہماری window کی تمام فائلیں USB میں copy ہو چکی ہیں اور ہماری USB bootable بن چکی ہیں اب آپ اسے ایک بار اتار کے دوبارہ لگا کے چک کر لیجے دیکھیں دوستو ہماری window جو اب ready ہے اور اب آپ جس system میں بھی window install کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ USB attach کریں اسے power on کریں اور bootable menu کو select کرتے ہوئے اپنی USB کو select کریں اور window install کریں تمام windows ایسے ہی bootable بنائی جا سکتی ہیں چاہے وہ windows 7 ہو window 8 ہو یا window 10 ہو ویڈیو اچھی لگی تو like ضرور کیجئے دوستو اپنی دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ